بینیفیشل اور ویری امپورٹنٹ اس ویل ہم نے ایفرٹ تو نو اللہ سبحانہ وتعالی اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے اس ویری مجھ ریلیٹیٹیٹو جسٹردے اصل میں نا ہم نے جو فرس جے زیرہ قرآن پہ بات کی تھی نا اور سیکنڈ ڈے ہم نے بات کی کہ جو قرآن اتر ہے جس ذات کی طرف سے اتر ہے وہ آج بات کرتے ہیں کہ کس پہ اتر ہے جس ذات پہ اتر ہے جس قلب پہ اتر ہے وہ ذات کون تھی انشاءاللہ یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہم جس سے باقی چیزیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ وہی چیز ہے جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں کیونکہ قرآن وز بک اور اس کا جو عملی جو ہمیں نظر آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاکنگ قرآن ہے کیونکہ ایک بک تو آگی اس کو دیمیسٹریٹ کر کے اس کو کیسے جینا اس پہ کھل اکھل قرآن کیونکہ اخلاق تھا یعنی اسلام کی جو ایک وہ لیگیسی چلی آرہی ہے سنس دی سٹارٹ آر بیگننگ آرہی ہے سارے پروفیٹس آرہے ہیں سو دیکھ ایک پرسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز بیکم دی فائنل سیل پروفیٹس وہ بندہ کتنا سپیشل ہوگا اللہ اکبر اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امت نہیں جانی جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ to know is to love him یہ knowing is the first step knowing کے بعد loving آتا ہے آپ کو سببت کرے نہیں سکتے ہو جب تک جانا ہو نہیں اور ہم لوگ سبحاناللہ ہم نے تو ذرا بھی نہیں جانا ایک بڑا بڑی کمال کی ندیشن آتی ہے اسلام المحراج کی کہ جس میں جب آئینا لکھئے جب آئینا لکھئے تو بڑاک لے کے آئے اور جب بڑاک تھا وہ تمام پروفیٹس کا کی سواری تھی اور رسول اللہ کی بھی سواری تھی اب جب بڑاک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹ کرنے لگے تو بڑاک بکٹ سندان پیسے دورتی ماری تو جبریل اسلام نے اسے ہاتھ رکھا بڑاک ہے نا مین پہ اور کہتے ہیں کہ اتفعلو بی محمد حضا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے کھڑا ہے نا بڑاک اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے محبوب ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے نا بڑاک نے کیا کیا It blushed اور شاہر فیل کرنا شروع کر دیا حتیٰ اس کے پسینہ نہیں کرنے شروع ہو گئے اور زمین پر گرنے شروع ہو گئے Now this animal It realized کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں لیکن امت hasn't realized yet کہ ہم کس کے امت ہیں ابن جوزی کی میں قوٹیشن پڑھا تھا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ The love of Allah سبحانہ و تعالی هذا حب الفطرہ یعنی ایک natural love ہے جیسے وہ حدیث پہ آتے ہیں كل مولود ان یولودو الفطرہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے That is acquired love For instance جیسے ہم نے جب یہ بات کی ہے Unless and until if we don't know him ہمیں ان کے بارے میں پتے ہی نہیں ہیں اور یقین کیجئے کہ The more you read about him آپ کے جو اموشنز ہیں Already کہتے ہیں سبحان اللہ کسی انسان سے آپ اگر قریب ہوتا جائیں تو اس کی کمیاں اور خامیاں پتہ لگنے شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اس سے دور انہوں شروع ہو جاتے ہیں دور سے امپریشن اچھا ہوتا ہے میرا کچھ ایک مشاہد کے ساتھ بھی پہلے بڑا ان کا اہرا اور ایک گرانڈی اور اور جیتاں میں قریب ہوتا گیا یہ سمجھ آگیا کہ اتنا نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے یہ ایسا سب کے ساتھ ہے جو انسان ہمیں سے غلطیاں کرتا ہے اس کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے بشر ہے یہ سائن کے انسان 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 ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جانا یہ opposite ہے انسان جتنا قریب ہوتا جائے اتنا ہی اگر آپ او کی بات کریں وہ او بڑھتی سے بڑھتی جلی جاتی ہے اگر پہلے سے سٹارٹ کریں تو تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاو ہی پرپیرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور ریولیشن ایس اس اس کریکٹر ایسٹیبلش کریکٹر اس کے ممیونیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا فور ایس بگ ذمہداری ہاں ایک شخص نے کہا کہ ہم یہاں پر کل ملیں گے وہ شخص آف صلی اللہ پہنچ کے اور وہ نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم before his prophethood he waited for the whole day that person never came آف صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اُس دن آئے اگلے دن آئے اور وہاں ویٹ کے and he waited for three days three whole days کہ وہ بندہ آئے and he never came اور اہد جب نبوت آگے اہد موقع پہ جو ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم ابو صفیان نے کہا تھا ہم اگلے سال ملیں گے یہاں پہ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم in scorching summer صاحبہ کے ساتھ پہنچ گئے تھے یعنی صادق الواد man of his words man of his words چالی سال تک جو ہے نا ہم ویسے سمجھتے ہیں اپنی لائف میں کہ چالی سال تک بندے کی جو زندگی ہوتی ہیں اصل زندگی تو انسان کی یہ ہوتی ہے تو یو سی لائف آف صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال اللہ علیہ وسلم نے گزار دی ہیں اور جتنی ہم سیرہ پڑھتے ہیں وہ اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے وہ بیس سال تئیس سال تئیس سال کا عرصہ ہے اصل سیرہ وہ ہے ساری پیچھے چاری سال گزار چکے and that 23 years of struggle and effort and blood and tears and sweat has made humanity and the whole universe love him like crazy 23 سال کی 23 long and grueling years of effort and struggle it has made everyone to love him even before prophet روٹا لیکن میں نے کہا سبحان اللہ لیکن میں نے love that caused you know stones to speak stones to speak and this is not any fairy tale لیکن میں نے کہا انی لعرف حج رب مکہ تکانا یسلیمو علیہ قبل ان عباس انی لعرف وہ پتھر کو میں جانتا ہوں مکہ میں وہ مجھ پہ سلام پیش کیا کرتا تھا قبل ان عباس اس سے پہلے کہ میں نبی نہیں تھا میں مجھے سلام علیکم یا رسول اللہ یعنی اللہ اللہ تعالیٰ مجھے پیپیر کر رہے تھے میں بھی جانتا وہ کہاں پہ ایکشلی اب وہ آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں after 40 years ٹھیک 23 years کی جو بھی struggle تھی لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ملتی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی بندہ انگلی اٹھا کے کہاں سے کہ تم نے یہ غلط کیا تھا ایک ایونٹ بھی ایسا نہیں ملتا سبحان اللہ تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ملا تھا جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ وہی میرے پر آئی ہے اور یہ اس طرح اس طرح ہوا ہے کہ کاش میرے پاس اس وقت طاقت ہو کہ تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں اور ان لوگوں کا مقابلہ کروں پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپریہنٹین نہیں کرسکے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور جو میں کہتا ہوں اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ یہ ساتھ اصلاحہ اور مرا ہے اچھا فرج اتنی ہے کہ گود ویل مرا ہے تو اگر میں یہ اچھی بات ایک اور بات کہوں گا تو ان کا تو یہ تھا یہ ہو سکتا کہ اسی وقت کہوں کہ اس پہاڑی بھی جیسے لشکر آ رہا ہے تو مانو کہ سب نے کہا ہوں مانیں گے لوجیکلی یہی بنتا ہے کہ دیکھیں اگر میری اچھی ریپو ہے مارکٹ میں یا اپنے محلے میں یا اپنی سیٹی میں تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں ہر چیز جو بھی کہوں گا تو سبحان اللہ ورقہ بن نوفر نے بڑی زبادہ سبات کی کہتے ہیں جو تم میسیج لے کے آگے نا لا الہ الا اللہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور کتنا بڑا ٹیس تھا اللہ ورقہ نفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کے موقعے پہ خاص طور پہ اگر ہم امیجن کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ایک ایسے شہر میں جانا ہے جہاں ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا اور ہم نے ایک نئی بات ان لوگوں کو بتانی ہے ان کے ساتھ افریڈ سلیو ہے زہید بن حریصہ اور وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور وہ آگے سے بندے جو ہیں ون آفٹر دی آدھر وہ ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو ایک خریزی مین اوزگیڈا اور تمہارے علاوہ کوئی اور شخص اللہ تعالی کو نہیں ملا جس کو مسینجر بنایا جاتا اور پھر وہ ساری تکلیف ان پہ آئیں تکلیف تو بہت زیادہ ہیں میں تو کبھی صرف یہ امیجن کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے کلوز بنز ہوتے ہمیں چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں تو ہم ہمارے یہاں پہ لے رہی ہیں نرازگیاں شروع ہو جاتی ہیں ادھر ان کے کلوز بن رشدہ داروں نے صرف یہ نہیں کہ تھوڑا بہت نرازگی شوکل ان کے خلاف پروپر ان کے خلاف ہو گیا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمپینز چل رہی ہیں آپ کے خلاف آپ کے ہرڈلز پیش کیا جا رہی ہیں آپ کے اوپر ہر قسم کا جو کچھ وہ کر سکتا ہے کہیا جا رہا ہے اور وہ ایک ایمان کا لیول اور اخلاق کا لیول جو تھا دوسری ایک اور چیز میں جو آپ نے ذکر کیا کہ نبی سنگید فرس فورٹی ہے آپ نوٹ کریں کہ وہ کس چیز پہ ان کی رپیٹیشن بیلتی it was built upon his character ہم لوگ اکثر جب دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں ہمارا عبادات میں بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم نماز ہیں اپنی ان کی بہت اپنی بہت ابوٹنسی ہے there is no doubt about that but when we read the seer of the Prophet and the character of the Prophet آپ even جب پہلی وحی آئی تھی پہلی وحی آئی تھی کیم ٹو خدیجہ لیتنا ان کا کیا جواب تھا انہوں نے قولٹیز کچھ مینچنے گے آج ہم میں سے کوئی اپنے گھر جائے اپنی بھوکس سے یا کسے پوچھے ہمارا ہمیں کیسے ڈسکرائب کریں گا یہ بائی کے چیزے لائے تھے یہ فٹبال ٹھیک کے لائے تھے یہ اس طرح کی شاید کولیٹی یہ بلوگز بنا لے تھے اور یہ لوہا اٹھا لے تھے صحیحاں بس یہ کولیٹی سے ہتم ہوگی بائی کے فٹبال بلوگر تو اور وہاں کیا کولیٹی سے ہے کشن کو سوچے کولیٹی اسے آپ کو نہیں کرتے انہوں نے کیا کہا ان کے لئے بہت بڑی کولیٹی بائدھا وہ کہہے کہ لوہا اٹھا رہا بہت بڑی کولیٹی وہ وہ شورہ ہے وہ کہہے ہیں وہ کہہ دو چلے کولیٹی بہت بہت بڑی پڑی وہ صورتہ کو کھم کرو گئی اور ہم مزدور کو صور پر کے پڑی کام کروا لیتے اور ہم دکھل پڑتے ہیں بھائی لیکن سوہا اللہ POINT اس کہ کہ انہوں نے جون کی کولیٹیز مینچن کی کہ آپ اپنے رشتہداروں کے ساتھ امیس ہیں محبور میں نوڑ کر رہا تھا کہ یہ کولیٹیز ان کے اندر یہ دین سے پہلے دین کے بعد آنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس نہیں شروع کی نہیں کی یہ پہلے دیموں کو کفالت کرنا صلح رحمی کو منٹین کرنا لوگوں پر خرش کرنا ویڈوز کو آفنس کو ویڈوز کو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی میری صلی اللہ علیہ وسلم نے The first thing instantly خزیجہ نے کہا Even اب اببکر صدیق جب ہجے ترے ہیں تو اببکر صدیق جا رہے ہیں تو کافر نے پوچھا کہ اببکر why are you leaving انہوں نے کہا مجھے میں نکل رہا ہوں لیکن میرے کے ساتھ جب نکلیں گے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہ رجل کما اببکر لا یخرج ولا یخرج people like اببکر should not leave and should not be taken out from any place why? because same qualities get in wine جو حضرت خزیجہ نے آپ سے رہے ہیں آپ لوگ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں و تقرم و ضائف اپنے مہمان کو آنر کرتے ہیں اور آفنز کا خیال لگتے ہیں آپ ویڈوز کا خیال لگتے ہیں سبحانہ اللہ same qualities so we have limited the sunnahs to just beard and niswaak and prayers and aphoridine unfortunately it is very important تو ایک مسلم کی clanniness بھی ایک سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے oral hygiene کے کانشن تھے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرتے تھے اور اپنے بستر پہ جب لیٹے ہو جاتے تھے تو تقیہ کے پاس ہمیشہ مسواک پڑھے دیتی آپ کے جب بھی آنگ کھلتی ہے تو آپ مسواک کیا کر دیتے یعنی ایک مسلمان کے موہ سے بوگا ہے یہ مسلمان سے بوگا ہے یہ ہو نہیں سکتا تو even honesty بھی ہے ہمارے تو ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے honest ہے اور وعدق جسے ہم نے بات کی سننا یہ نہیں ہے کہ سننا یہ نہیں ہے یہاں بات کیا ہے یہاں بات کیا ہے ان کے کے ساتھ بھی ہے اور آپ کا اپنے کرکٹر ایسا ہو جو آج مورڈن ڈے سائنس بھی یہ کہتے ہیں اور ہم جی سارے پیرنٹس ہیں آپ ان کے کورسے لینے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی پیرنٹس ایمیٹیٹ آپ ان کو زبان سے جتا مزی کہتے رہے ہیں لیکن آپ کا بچے اب بڑے بھی لیکن آپ جو کل دیکھ رہے ہیں آپ وہ Aidقرے کریں گے بجائے آپ کو کفرمی دی رہے ہیں اینسٹرکشن اس کا لیس ایم پیکٹ ہے آپ خود کرنا شروع کروں لیگز några آپ کی غ具 ہم میری ایسک سکوائلرڈ کو بہت سن رہے ہیں لیکن اس کا ایک آپ لیکھ روڑ اسو آپ دیکھ رہتے ہیں وہ ایم پیکٹ ایم المسنپیتش stages یا وہ کہتا ہے کہ دیس The impact of speech of a thousand people over one man is lesser than the impact of action of one man over a thousand people بلکل یہ ایسا ہی ہے اور یہ ایک جو واقعہ پورا زید بن حرسہ کا ملہب دائیڈ is so powerful ملہب آپ سوچیں ایک بچہ چھوٹا سا ان کو اسے سلیو کر کے آتے ہیں اور خدیجہ جیتہاں ان سے پلیون کول دیا جاتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ اب ان کے ساتھ ایسا سلیو ہے ایک چھوٹا سا بچہ اور ان کے زید کے حضرت زید کے جب پیرنٹس کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں میرا بچہ اس طرف ہے وہ ایک ان کے ٹرائب سے کچھ لوگ آتے ہیں مکہ کی طرف تو وہ زید بن حرسے کے بچھے ہوئے تو وہ جب ان کے پیرنٹ اور اس کے والد صاحب اور ان کے انکل آتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اس طرح تھا تو آپ کو جو کہیں گے کہ پیمنٹ کہیں گے ہم دیں گے اور ہم اپنا بچہ لے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک آپ ان سے پوچھ لیں اگر یہ راضی ہو آپ کے ساتھ جانے کے لئے تو کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیا بات تو لیٹھ ہم گو فرکی تو زید بن حرسہ کے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کہ یہ کہ چھوز پروفیت سے سلو اور اس اون فادر فور ذات میٹر اگر آپ ریگلر پرسن اگر آپ پروفیت ہوت کو ذرا تھوڑ دیکھل سائیڈ پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اجنبی کو پریسیڈنس دیں اور پیرنٹ برو ویوڈ ویڈ تو اسکیب دیکھ ہوس اینی سنگل اور میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں کہ آپ کو نوٹ کریں انہوں نے میں بیٹھا دی سوچھا تھا کہ آتا ہے کہ پروکسیم میں آٹھ سال کی ان کی عمر تھی جب وہ لے گا تو پہلے سات آٹھ یہ جتنا چھوٹا بجو اتنی تو پیرنٹ ساز بانڈن اتنی تکڑی ہوتی ہے اتنی تکڑی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو ٹائم گزرا وہ کتنا پاورفل ہوگا کہ ہی سیڈ کہ میں یہاں رہنا پسند ہے اور ہی سیڈ اور ہی سیڈ ایسا ہی سیڈ ایسا ہی سیڈ تو اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے اپنے دوپٹر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے کہ آپ کا مقام اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ سب سے پلائر ہے ہمیں کلیر یہ ضرور کرنے جی ایون ہم جو یہ دسکشن کر بھی نے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم سارے کہتے تو ہیں کہ ہمارے رول موڈل ہونے چاہیے آپ کسی سے رینڈم لی چلے پوچھیں کہ آپ کے رول موڈل کون ہو رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ کہ کیا وہ ہمارے ہیں اور ہم یہاں سے لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے رجی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقام مرتبہ کیا ہے یا کیا ان کی کیریکٹریس سے اتنا ضرور ہم خود بھی انسپائر ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمی شوڈ ڈسپریری وانتو بھی لائک اور بھائی رسول اللہ علیہ وسلم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے ایک سٹاپ پیچھے چلے جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایکچولی کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں یہ آپشن دیا گیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم اس روال موڈل پریریویس نیشن نے یہاں پیچھے نیشن ہم نیشن رسول اللہ علیہ وسلم برو میں سوچتا ہوں امت محمد مطلب انفرشنیٹلی اللہ من رحمی ربی بہت ناشکری ہے اس معاملے میں بہت ناشکری ہے اللہ کے تھوڑی لوگ جانے ہی نہیں ہے یعنی ناشکری کیا ہوتی ہے شکر گزار پر سمجھنے ناشکری سمجھنے بڑا ایبورٹن ہے یعنی پہلا تو نیشنیٹلی کا فیز یہ ہے کہ انسان نعمت کو نعمت ہی نہ جان جانے نہ کہیں نعمت ہے دوسری بات ہے کہ اگر نعمت کو جان لیں کہ ہاں یہ نعمت ہے تو یہ نا جانے کس نے دی ہے اور جب نعمت کو جان لے اور نعمت دینے والے کو جان لے تو پھر اس کو اس پہ آجزے اور اس دینے والے سے محبت اختیار کرنا یہ جو نہیں کرتا وہ بھی ناشکری کرتا ہے اور اگر یہ تین کام بھی کر لے تو پھر اس کو اطعاب پر اس کیلئے سممیٹ نہ کرتے تو یہ بھی ناشکری کر رہا ہے تو یہ ایسا پروسس کہ نعمت کو سمجھے اور نعمت دینے والے کو سمجھے نعمت کا سہی اسمال بھی اسمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں سوچتا ہوں قرآن جو پڑھتے ہیں تو ایک قوم کو homo society کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا ایک کو نابطور میں کمی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا ایک کو یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا اونٹھنے کے کاٹنے کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا ظلم ہو جاتی کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ سارے ٹریٹس ہمیں موجود ہیں آج جن ایک گناہ کی وجہ سے قوموں کو تباہ و برباد مطلوں کی بارش کر دی گئی اس ان سب قوموں کی جو بری چیزیں ہیں ہمیں آج موجود ہیں ہمیں آج الگی بی ٹی کیو سپورٹرز موجود ہیں ٹھیک ہے ہم وہاں رہے اندر آج جھوٹ بولنے والے موجود ہیں انصاف نہیں ہے وزن نہیں ہے سودھ ہے وزن میں تابطہ میں کمی ہے the reason we are not being converted to بندر اور خنزیر is اللہ کی نبی کی دعا واللہ اللہ کی نبی کی دعا ہے حریصن علیکم بالمومنین جیسے آپ نے ایکسپیڈنس کی ہوگا کہ ہم جب واک کے بعد گھر جائیں یا بچہ اگر آرمی میں ہے اور سالوں کے بعد سیاچین میں پوسٹنگ کے بعد گھر آئے تو ماں جو ہے ماں وہ حریصن رہتی ہے کہ بٹا پتر یہ بھی کھانا میرا بیٹا یہ بھی کھا پتر یہ بھی لے یہ کھانا بھی لے اچھا اور ڈال کے دیتی ہے ٹھیک ہے یا جو بہت اچھا ہوسٹ ہوتا ہے اچھا وہ بہمان کو دار دے رہا ہوتے کہ آپ نے بھی لیں بھی لیں سب کھا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہارٹ ٹائم میں سوچتے ہیں کہ میری امت بس کیسے طرح پا لے عیشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ تعالیٰ سلم سے کہا کہ آپ نے دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ می اللہ سبانہ اللہ فرگیو آئیشہ آئیشہ اور می اللہ فرگیو پوچھا کہ تمہیں یہ اچھا لگا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کس کو یہ دعا چی نہیں لگے گی اللہ کی ربی صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ ہی یہ والی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جتنا پڑھتے ہیں واللہ یہ ایموشنل اور یہ بڑا پرسنل معاملہ ہوتا ہے اب دیکھیں ابھی جو انہوں نے طائف کا معاملہ ذکر کی ہے عربی میں ایک مقولہ ہے کہتے ہیں کہ اتقی غضب الحلیم جو شریف آدمی ہے اس کے غضب سے بچو اس کے غصے سے بچو عموما ہم دیکھیں اگر کوئی بندہ شریف ہے کسی جگہ میں لوگ اس کے ساتھ ایک غلط کام کرتے ہیں دوسرا غلط کام کرتے ہیں ایک اس کی لیمٹ ہوتی ہے جب وہ لیمٹ کروس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پھر ایکسپلوڈ کرتا ہے اور سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا ایریٹیوڈ ہے جو ان کے اخلاق ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جب طائف کا معاملہ ہوا ہے اب آپ دیکھیں امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب شہر سے نکلے ہیں مکہ سے اور وہاں پہ جا کے جب ایک بندے کو دعوت دینا شروع کی ہے اچھا دعوت کیا تھی لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے تفلح ہوں پہلے بندے نے کہا کہ you're a crazy person اور جو ہے بالکل رفدفہ کر دے محمد then he went to one of the leaders انہوں نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کو رب کو تمہارے جیسے ہی بندہ ملا ہے ان کو اور کوئی نہیں ملا اب سبحان اللہ دیکھیں it's very easy to pass on with this thing کہ آپ آگے چلتے جائیں لیکن یار امیجن کریں کہ ہر لمحے لمحے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو hurt کرتی ہوگی چیزیں کہ آپ تھوڑا سا میہاں پہ سوچیں کہ یار میں تمہارے فائدے کے بات کر رہا ہوں and now you know we said لَقَدْ جَا أَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنَ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ کہ ان پہ بہت یعنی ان پہ تکلیر گزرتی ہے کہ تمہارے کوئی مسئیبت آئے کوئی پریشانی آئے یعنی جس بندے کو اتنے ٹانس اور اتنا لوگوں نے بیش کیا وہ بہت نیجل جانا چاہیے ہوں اور وہ بہت نیجل جانا چاہیے ہوں لیکن آہ تصال رہا ہے اور سبحان اللہ وقت باندار ہوگا جن لیڈر جنس' جتا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارا سطیس بات پر ہے میں ان کی بات پر اولیم تو آپ تلوہ رہا ہے اور اگر تم نبی نہیں ہو تو یہ کہ وہ تلوہ رہن ، توی شخص میں ہے ليست رہیئی ہے اس نے باتا ہے اور آپ کو انچوں کو د berries کی قیمتهم نہیں ہے جب آپ جانتے ہیں کرنا بڑھاری ہے جانتے ہیں جب دیکھیں کسی معلومن کر رہے ہیں خواباتین کو محلومن کر رہے ہیں اور نیرشن بتاتے ہیں کہ عبیcı ایسی جگہ میں جانے کی ان کو پیسج دیا جہاں نے بہتاک نیرو تھا اور پھر اندھیس پیپپ بین سب کو کہ روکس روکس فیلت گالیاں دینا یقین کیا آپ کو پیسج دے ممکنی ہمیں کئی ہمی غلطی پرابل میں ہوتی کہ دیکھیں ہمیں یقینی لگتا ہے گالیاں دے ہم غلطی بھی ہوتے ہیں با اندھی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یا میں نے اپنے دل میں چلو ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لیا اب کم از کم مجھے اچھے الفاظ سے جو ہے تھوڑا سا درہ سمجھاؤ but these guys پتر پھینک رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور میں تھوڑا سا I was thinking today کہ یار imagine کریں برو جنگ لڑکے ہیں جنگ عوام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی age at that time he was around 50 کتنی ایج کا لحاظ دیکھیں یعنی کتنی فیکٹرز ہیں جو پلے کر رہے ہیں اس چیز میں and still they are doing it تو کتنا یعنی آپ یہ کہلیں کہ spiritual torture یعنی ایک psychological torture دیا جا رہا ہے and he keeps on moving so much so کہ وہ آتے 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 almost subconsciously ایک ٹری کے پاس جاتے ہیں you know picture this جاتے ہیں he almost passed out کہ یعنی خون اتنا بہا ہوتا ہے سبحان اللہ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ربیع کے جو بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو ترس آجاتے اللہ ہوئی اتبار تو وہ جو ہے اپنے سلیف کو جو عداس ہے ظالباً they give him you know the bunch of grapes just christian of the love اب دیکھیں now is the kicker grapes دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ یار give it to muhammad صلی اللہ علیہ وسلم اب جب دیتے ہیں تو اب scenario دیکھیں کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کس scenario سے گزریں جب وہ کھانا کھانے لگتے ہیں still he remembers بسم اللہ he says بسم اللہ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہمیں کتنی بار کھانا ملتا ہے جب ہم بھوکیں ہوں جب ہم کسی اپنے کام کے ٹنشن میں ہوں ہمیں اللہ کا نام یاد نہیں آ رہا ہوتا اللہ اکباب بسم اللہ ہمارے پاس کتے ہیں کیسے جاتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ i have lost faith in allah کیوں؟ کیونکہ میرا ہاتھ چھین لیا میرے پیرنٹس کو چھین لیا مطلب تھوڑا سا ٹوٹ سے میرا لائف میں اور اللہ کا انکار کر لیا اور یہ دیکھیں جب وہ ایسے جب بسم اللہ کہتے ہیں نا عداس is surprised he says یہ قلمہ عجیب میں نے پہلے نہیں سنا کی یعنی یہاں کے لوگ یہ بات نہیں کہتے بولتے ہیں کہ یہ where are you from? he smiled اب دیکھیں نا یہاں پہ پاوز کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم took that opportunity as well کم از کم اس بندے کے ساتھ میں چھے خلاق سے بات کر رہا ہوں whatever happened لوگوں نے یہ لیکچے دنی پہ کیا تھے آج کھوٹا پورا ہوگی اب تو گھر والے بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں بیزی میں سونا چاہتا ہوں یہ بس you know leave me alone now all of this scenario he smiled and he said where are you from? اللہ اکبر he started conversation he said I'm from Nineveh آو Nineveh from the city of Jonah یعنی Yunus علیہ السلام how do you know him? he is my brother he was a prophet and I'm also a prophet تو کہنے کا مقصد یہ ہے subhanallah you know وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ بڑی کمال بہت زیادہ دعا اللہ اکبر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ سے heart to heart کرتے ہیں اللہمہ انی اشکو علیہ کا ضعف قووطی وقلتہ حیلتی وہوانی علی الناس یا اللہ شکایت کرو انتظر یہ تو نے کن لوگوں کی حوالے مجھے کر دیا وقلتہ حیلتی وہوانی علی الناس نہ میرے پاس کوئی پاور نہ کچھ اور لوگ مجھ سے بے رغبتی اختیار کر لیں یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہے آپ صلی اللہ کی اللہ اینی اشکو علیہ کا ضعف قووطی وقلتہ حیلتی یعنی یہ دل کنا چیر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کون ان کا مقام اور مرتبہ کیا اور ان کو کیا نہیں پتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو کمپنسیٹ کیا وہ اسراب علم راج اچھے برو اس سے پہلے اب دیکھیں سبحان اللہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اب دیکھنا جب ان سے پوچھا گیا کہ اہد کی موقع پہ حمزہ بھی شہید ہوئے موسیٰ بن عمیر شہید ہوئے کتنے صحابہ شہید ہوئے حضرت اچھے نے کہا یہ رسول اللہ کیا اس سے بھی سخت دین آپ پہ گزرا اس میں پہ کیا کہتے ہیں اس دعا کے بعد کیا کہتے ہیں اے اللہ اگر آپ مجھ سے نراز نہیں ہے غصہ نہیں ہے مجھے پروائی کریں میں نہیں لوگ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں یہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو آپ نے بات کی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں خدا کی قسم ہمیں دعوٹ ہم اللہ پہ دعوٹ کرتے ہیں پہ دعوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں مسلم میں سلوک میں یہ وہ شرص ہیں جن کی زندگی میں چھے بچے اپنے اپنے ہاتھ سے جنا یہ بہت کہنا بہت آسان ہے آپ ایک اولاد جاننے کا امیجن کریں جو ماں ایک اولاد بھی دفناتی اپنے ہاتھوں سے وہ کبھی زندگی میں صحیح سمائل نہیں کر پاتی اور جو شخص چھے بچے اور اس کے نہ وہ نکال دیا گیا اور مکہ کو مڑ کے دیکھے کہ مکہ تو اسے محبت تو بڑی ہے لیکن تیرے لوگ مجھے تیرے میں رہنے نہیں دیتے یعنی سپھار امیجن کریں آپ نے میرے سے بہت بورا کیا ہے اور بڑا ٹورچر رہی اور میرے پاس پاہ نہیں ریونج لینے کے لیے مجھے پتا ہے کہ آپ آپ میرے کنٹرول میں اب اسی واقعہ کی فورا بات the angels آتے ہیں جبریل علیہ السلام آجاتے ہیں تائف کے واقعے کے آگے اب دیکھیں آپ کے پاس آتھورٹی آگئے اللہ اللہ نے آپ کو آتھورٹی دے دی ہے اے میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ کو پہلک کھانے کے لیے دی اور ماب دور کھڑا ہے اور آپ کے پاس اپورٹی آئی ہے آپ حکم کریں دو پہاڑوں بیچ میں مسل دیا جائے گا پاور بنا دیا جائے جائے گا ایسا نہیں کرو میں نہیں چاہتا کیونکہ امید ہے کہ آنے والی نسلیں مسلمان ہوں اس لئے کہ محمد بن قاسم تائف سے ان کی نسلوں میں سے ہیں نہیں لیکن اس crowd میں صحابی بھی تھے جو چھوٹے تھے دور کھڑے دیکھ رہے تھے نو نریشن میں آتا ہے کہ ان کے غلام تھے ساتھ میں غالبا حضرت زید ہی تھے وہ تو تھے لیکن ایک صحابی بھی تھے جو چھوٹے تھے بعد میں جب بڑے کسی کی ہو سکتی نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ وطالہ فرما رہے ہیں وما ارسلنا الا رحمت للعالمين اللہ سبحانہ وطالہ فرما رہے ہیں میں کہوں ڈاؤٹ ہو سکتا کوئی بھی کہے ڈاؤٹ ہو سکتا اب اللہ نے انڈورز کر دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج للعالمین برو اللہ رحمت اللہ مرسی فور انٹائر یونی وطالہ مرسی ہے اور آپ کا مقام دیکھیں کہ جو جو مراج پہ آپ جاتے ہیں تو بیت المقدس میں تمام پروفٹ کھڑے ہیں یعنی خلیر اللہ بھی کھڑے ہیں ابراہیم سبت و سلام کلیم اللہ بھی کھڑے ہیں اللہ اکبر from humans a person who کھڑے ہیں اگر آپ یہاں پہ گورنمنٹ اوفیشل کوئی بڑے بڑے دیکھ لیں جن میں آپ کو انوائٹ کیا جائے تو ہم سہمہ سہمہ فیل کریں گے کہ کچھ غلط نہ ہو یہاں پہ نارمز کیا ہیں یہ جو آپ جن سفہ بتا رہے ہیں بیسٹ آف کری آف ہمینی آف آج یعنی ان میں سے بھی جو رسول وہ بھی کھڑے نور کھڑے آدم کھڑے باپ ہے ہمینی کی وہ کھڑے تو آف صلی اللہ امام کیلئی کون ہوگا وہ شخص تو جبریل ساتھ آف صلی اللہ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالی نے سب کو بتا دیا کہ اگر میرا تمہارے بیش موجود ہوا اگر تم اس کی مدد گواہی لی تمام انبیاء سے پہلے کہ تم اس پر ایمان لے کیا ہوگی اس کی مدد کرو کی جواب دو انہیں کہ اللہ طرح کہتے ہیں بس ابی شرف نہیں فشہدو انی ماکو من الشاہدین پھر کہ تم سب موجود ہے دنیا میں میرے محمد آگئے نا تم نے اپنا سب چھوڑ شارکو ان پر ایمان لکھ آنا اور یہ مقام اور مرتبہ تھا سبحان اللہ اور یہ رسول اللہ رسول کہ میں رہے بردر ہم 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 صاحبہ اگرام کہ ہم آپ بردر نہیں نہیں آپ وہ لوگ جو تم سے بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوں گا اور ایمان لائیں گے مجھ میں اور صاحبہ نے پوچھا کہ اللہ ربی نے کہ ہاں جب وہ حوز پہ آئیں گے تو میں بلکل ان سے ملوں گا آپ انہیں پہچانیں گے کیسے اللہ ربی نے مثال دی ایک بندہ ہے جس کے پاس گھوڑے ہیں کچھ گھوڑے ہیں جو سٹرائپس والے ہیں کسی سٹرائپس ہیڈ پہ ہے کسی کہاں پہ کسی نے فرمایا کہ حوز گھوڑے پہ میں اپنے امتیوں کو بلکل اسی طرح پہ چان ہوں گا ان کے وضو کے آثار صلی اللہ آپ دیکھیں صحابہ رسول اللہ اگر آپ قیامت کے دن آپ میں نہ ملے تو ہم کہاں ڈھوڑنے آپ کو پھر بھی وہاں نہ ملے تو کہاں رہا ہوں گا اللہ رجوع اللہ یعنی یہ رسول ہے سبحان اللہ کہ جب آسمان پہ گئے تو جنت کے بہار تمام قوموں کو دکھایا گی آپ صلی اللہ کو تمام قوموں کو اور ہمینیٹی کو تو آپ صلی اللہ فرمایا کہ میں نے کچھ انبیاء دیکھے جن کے صرف دس فالورز ہیں اور کچھ دیکھ کچھ 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 اور ایک میں نے دیکھا فائدہ بسوات عظیم اور ایک بہت بڑا کالا سمندر تھا یعنی سروں کے بالوں کی ویڈ سیس ہیڈ تو میرا دل ہوا کہ کاش میری تو میں نے جب پوچھا جبریل سے کہ جبریل کس کی امت ہے انہوں نے کہ موسی سلام کی تو جبریل نے کہ انظر الی افق بہت بہت بڑا ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنر تداخل کریں گے کیتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو بڑھائیں یعنی اور بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھول کرتے ہوئے ہر ستر ہزار مزید ہزار کی ساتر ہزار ہزار کی ساتر ہزار مزید یعنی آپ دیکھیں کتنے بلین مسلم ہیں ستر ہزار تو انہوں نے کہ مزید بڑھاؤں اور پھر جب اللہ تعالیٰ مزید کہا اور بڑھائیں اور بڑھائیں تو انہوں نے کہا رحمان جب عمر میں خطاب نے یہ سنا جب اللہ تعالیٰ 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 عمر میں خطاب چیخ اکبر اللہ اکبر اب بیڑا پار ہوگیا اب کامیاب ہوگا یعنی سبحان اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی ہم شکر ادائی نہیں کرتے یعنی ہم نے سکویڈ گیم دیکھی ہم نے ایترلت سیزن دیکھا ہم نے نیٹفلکس کے سیریز دیکھیں ہم نے پب جی کھیلی ہم نے فورٹ نائٹ کھیلی ہم نے فیس بوک گھنٹے گزار نہیں پڑی تو رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑی ہم نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا اور ہم چاہتے ہیں ہمیں شفاعت رسول ملے جتنے بھی آپ جسٹن بیبر کو دیکھ لیں جن کو اپنے باپ کو بتا ہے جو گانے کے دھن پر اپنے بدن کو ہلاتے ہیں دین پر آنے سیرہ پڑ گیا اس کے بعد جو میری محبت ہوئی گیا اس کیا جن جن پڑھا جن پڑھا ایسی آپ کو انسپریشن بھی ملتی ہم یہ جو سٹار ہیں سارے جس رونالڈو ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں میں اپنے زمانے میں سٹیون جارال مجھے ایک چیز کے بی بی بچے سٹائل بھاگنے بالوں کا یہ ہمیں نبی سلام کے بارے میں نبی سلام سے روٹین کیسے تھے روٹین کیسے روٹین کیسے معاملات کیسے سب سے ہم نے تائف موقع اس تائف سے سمائل کر رہے اور یہ نبی سلام سلام جو سمائل ہم دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو سمائل سمائل ہمارے سمائل سمائل ہمارے سمائل ہمارے روکھے پھر ہمارے زندگی موڈز گھوم جاتے اپنے بی 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 بچوں ہمارے دنیاوی رول موڈل سلام ہمارے دنیاوی رول موڈل بھی دنیاوی دنیاوی سیرا سیرا موڈل جیسا سیرا سیرا موڈل موڈل سیرا موڈل بی گیر سیرا 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 اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان کی اچھے ایسپیکٹس واضح ہوتے لوگوں کے سامنے ان کی پرائیوٹ لائی واضح پھر بھی نہیں ہوتی یعنی پیپل کنات ریپورٹ ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیڈروم کی لائیف بہتر آئیشہ بتاتی ہیں کہ آپ گھر میں کیسے تھے اچھے گھر میں داخل ہوتے کیا کرتے ہیں کان افی خدمتی اہلی ہی گھر والوں کے کام کر رہے ہیں یعنی سبحان اللہ یہ ورسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فالورشپ نہیں چاہیئے تھی یعنی یہ جو بات ہے نا کہ زیادہ تر میرے فالورز یا میرے امتی زیادہ نہیں اللہ کے نبی سے تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں درخت بھی محبت کرتے ہیں جانور محبت کرتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں یاد بن مورا تھے غالبان یاد بن مورا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں تین چیزیں دیکھی جن کو بھی آج تک نہیں بھولا سکتا اور وہ یہ کہ ہم ایک وادی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک درخت تھا دور کہتے ہیں وہ اپنے روٹس کو پول کرتے ہوئے چل کے آنا شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سائے گارے کھڑا ہو گیا اور کچھ در بات واپس چلا گیا جب آپ اٹھے ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تو میں نے کہا رسول اللہ وہی سو عجیب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ درخت آیا ہے اے بی سی ہائپنڈ انہیں کہا ہی ایشہ جرہ اس درخت نے ہلا سے اجازت مانگیا یا رب سلام بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہلا نے اس کچھ اجازت دے دی ہر درخت بھی اللہ کے نئے کو فالو کرتے ہیں کہ ایک صحابیان کا نام ہے سفینہ ابو سفینہ کا خونیت ہے ابو سفینہ شپ سمان بہت لوٹ کیا کرتا ہے اپنے اوپر تو یہ ایک دفعہ شپ میں ہی جا رہے تھے جس نام سے پکارتے تھے وہ نام رکھ لیتے تھے رکھ لیتے تھے اتنی محبت ہی ان کو اس سے اور کہتے ہیں کہ دوفان آیا اور ہم تیتر بتر ہو گئے کشتی ہماری ٹوٹ گئی اور ہم وڈ لاک پہ میں آئی تھا اور میں آئیلنڈ پہنچ گیا کہتے ہیں کہ وہاں جب داخل ہوا تو میں دور میں شاید کوئی لوگ ملیں شاید کوئی رستہ ملیں کہاں گزاروں کہتے ہیں کہ میں نے جس سے دیکھا وہ بھاگنے شروع ہو گا کہ مجھے اٹاک کرے کہتے ہیں مجھے کچھ جہاد نہیں ہے کہ میں کیا کروں مجھے بس یہ نسبت رسول یاد ہے کہتے ہیں ابو الحارس انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول حارس میں سفینہ ہوں اللہ کی نبی کی غلام ہوں کہتے ہیں 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 اللہ جو آثنٹک واقعات ہیں جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری ٹھنگ لابزم سو مچ آسمان اور زمین اور ہر چیز تو ہماری فالوش یہ تو ہمارے لیے ہے احسنتم احسنتم لیا وہ میری واقع بارے زبادہ سیہاد آیا سبحاناللہ وہ ایک صحابی کا واقعہ نبی دریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ کھڑے ہوئے صحابی اکرام بیٹھے ہیں اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر میں نے کسی کا کوئی ادھار دینا ہے یا کوئی لین دین ہے یا میں نے کسی کو نقصان پہنچایا کچھ بھی ہے تو پلیس سٹینڈ اپ اور آسک می اپنا بدلہ لے لی ایک بار بولا دوسری بار بولا نہیں تیسری بار جب بولا اکاشہ رضی اللہ عنہ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں صحابی اکرام بی عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں ابو پکر بیٹھے ہیں بولتا ہے what is wrong with him what is he trying to do اب دیکھیں ہمارے شیخ بیٹھے ہیں اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں out of respect nobody would stand up right imagine the scenario کھڑے ہوتے ہیں بولتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ انسسٹ کیا ہے تو اسٹل ریکال کہ بدر کے موقع پہ when you were making صفوف جب آپ روز بنا رہے تھے تو آپ کی سٹک جو ہے آپ نے بس میری چیس پہ تھوڑا سا پاک کیا تھا and you know and it hurted me اور مجھے hurt ہوا تھا تو میں بتلا گنا چاہتا ہوں اچھا نریشنز بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بکرنا as if کھڑے ہوگے کہتے ہیں چھڑی لے کے آؤ ہمارے ساتھ اسے کرو تم کیا کر رہے اب دیکھیں imagine کریں کہ ہمارے ساتھ اگر ہمارے کوئی دوست ایسا کرے ہم بولیں سبھاناللہ وہ ہی ہوا برو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھڑی مگوا چھڑی لے کے آئے گئی اور یعنی اکاشا کو بلایا خود کھڑے بولتے ہیں بتلا لے لو تو انہوں نے جو ہے بولیں کہ آپ نے چس پہ پوک کیا تھا کئی نوریشن میں جو ہے سٹمک بیلی میں کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چس جنے نے ایکسپوز کی انہوں نے کیا اب دیکھیں سینیریو دیکھیں سب صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ اکرام کو بولا کہ ریلاکس بیٹر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اکبر قریب آئے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں ایسا کام کر رہی نہیں سبتہ ہوں میں تو چاہتا تھا کہ آپ سے ایک ایسا ریلیشن ایک ایسی بانڈنگ بن جائے اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں موقع ملے نہ ملے یہ انہوں نے کیا اس لئے تھا کہ ایک قربت خاص کسیل بھی آئے اور وہ تک سکین کو تک سکے پیار کسے صحابہ آپس میں یہ چیز نیریٹ کرے یعنی فرزیمپل ایسیم پل ہم شہد تعریف میں اگزاجریشن کر جائیں اور اور غلوف کر جائیں لیکن what if an enemy is praising the opposite person یعنی صحابہ کے تو واقعات ہی ہیں جو صحابہ لگن اوروہ بن مسعود اثقفی جو تھے یعنی he was a poet he was a businessman he was very well traveled one of the elites of مکہ انہیں کہا کہ تم سے ہی لو کنونس نہیں اور میں کنونس کرتا ہوں بھی جا کے مکہ سے دور بیٹھے تو جب وہ گیا اور سارا ٹائم گزار کے جب واپس آیا اور بات چھات کی تو واپس آکھے کہتا ہے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے اور یہ بھی دشمن ہے جانی دشمن یہ کہہ رہا ہے ایو قوم ایو قوم لقد وفت علی الملوک وفت علی القیسر وکسرہ ونجاشی میں باچہوں سے ملاؤں میری ویل ٹائیول تمہیں پتا ہے میں کیسر سے ملاؤں اور کسرہ سے ملاؤں اور نجاشی سے ملاؤں میں نے ان کے انٹرائج دیکھے ہوں پروٹوکوز دیکھے فواللہ ما رعید مالک قط یعظم اصحابه ما یعظم اصحاب محمد محمد میں نے کسی کے فالورز کسی کے سرونٹ جیسے نہیں دیکھے جو اتنی تعظیم کرے جتنا اصحاب محمد ان کی تعظیم کرتے کیوں نہیں دیکھا اور پھر کہتے ہیں اچھا اکسپلین کیسے کہتے ہیں تم کیا بات کر رہے ہو فَإِذَا تَنَخَّمَ نُخَامَتًا إِلَّا وُقِعَت فِي كَفِّرَ جُلْمِنْهُ فَدَلَكَبِحَ وَجْحَهُ وَجِلْدَهُ پیتے ہیں کہ آپ اپنا یعنی سپٹ بھی کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرن دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو رب کر کے اپنی بوڈیز پر اپنے فیس پھیرتے ہیں یعنی یہ خاصیت نہ ہمارے شیخ کے پاس نہ کسی پیر کے پاس نہ کچھ بھی اللہ کے برکت رکھی تھی ان کے خوشبو مسک سے بھی اچھی تھی یعنی ہاون لکی دے بار وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے جب آپ وضو کر دیتے ان کے الفاظ کہیں اعزف دیبل کے لیے جس چکے دیکھیں نا جب نبی کرن ان کے جانے کے بعد صحابہ اکرام اب دیکھیں کسی بھی پیسج سے گزرے ہوں گے ہمارے نبی تو وہ ایک صحابی گزرتے تھے تو سٹرینج کانڈ سٹپس لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر یار میں یقین کریں حضر دن لائپنگ میں آپ کو بتاؤ واللہ اس کو کہتے ہیں سنت کی پیروی کرنا واللہ اتباع رسول اب دیکھیں درخت جہاں پہ نہیں تھا وہ جھک رہے ہیں جھک رہے ہیں اب نہیں ہے پہلے تھا یا وہ شاک جو نہیں امدلالل عمر جہاں پہ آپ صلی اللہ چلتے ہوئے اپنے حاجت کے لئے بیٹھے تھے تو ان کو تھا نہیں حاجت تھی بیٹھتے تھے تو یہ یعنی سبحان اللہ اللہ کی نبی کا حکم کیسا وہ اور بن مزود ہی کہتے کہ جب حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں کروں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو سارے اپنی آواز کو یہ نہیں کہ وہ بول رہے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہیں نہیں اور ہم دیکھیں ہم لوگ وہ تو بلکہ سوال پوچھتے نہیں تھے کسی بددو کا انتظار کرتے تھے کہ آج بھی اللہ کی نبی سلی محراب جو روزہ مبارک اس پر اوپر لکھا تمہاری اللہ کی نبی کی آواز سے انچے آواز ہونے نہیں چاہیے یعنی اس میں عمر خطاب جائنٹ من ان کی آواز نیچرلی بڑی انچی تھی اور ایک روب دار آواز تھی عمر خطاب کو ڈر لگ گیا تو وہ ہمیشہ ساری زندگی برو اتنا آہست سے کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ کو کہنے کا پڑھ تھا کہ انچے بلوم تمہاری آواز نہیں آرہی مجھے غلب ان دوسرے صلی اللہ مقداد ہے یا کیا نام ملنے ہی نہیں جو وہ گھر بیٹھ گئے کیوں رسول اللہ بڑی بیٹھے ہیں عمر بیٹھے ہیں عثمان بیٹھے ہیں آلی بیٹھے ہیں خالد بن ولید بی 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 عمر بن آس بی 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 لیکن سب صحابہ ہیں ایسے بی بی عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بہت ٹائم گزار رہا رہا اور اگر تم اسے پوچھ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ سلسلللہ کیسے دیکھتے ہیں تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ بی صحی اللہ کہتے ہیں کبھی میں نے ان کو دینے کے بھر کے دیکھا ہی نیترے غور سے کہ میں اوپر اس طرح دیکھوں شکل پر چانو اور دوسری کہ دوسری حیبت اور لقار کیونکہ آنکھیں پھار پھار دیکھنا تھوڑا بتمیزی کا سائن ہے ابھی بھی آپ دیکھیں سبحان اللہ ابھی جو آپ نے آیت تلاوت کیا اس کو میں آج چیز میں پتہ کہ میں کیسے دیکھتا ہوں سبحان اللہ یہ ہمارے لئے بہت بڑا لسن ہے کبھی کوئی نیریشن اوثنٹک پتہ شیخ ہر آیت قرآن کی سابق لئے ہمارے لئے بھی موجود نہیں ان کی آواز کیسے نہ کرے ہم اب یہ کہ ان کی حدیث کے سامنے جو بندہ کیا ہے سائنٹیفک لی سمجھ آرہی لا طرف فق شادی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے چھوڑیں جی آپ کیا اتنے مولوی بنے ایک ہی تم ہو کہتا ہے اس میں بھی آیت یعنی اتنے زیادہ سیانے بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا جا رہے کہ تم اتنے فنکار نہ بنو اتنے انٹیلیکچول نہ بنو اللہ رسول کے آگے مدبر لوگ آج کے دور میں خیال رسول نے ایسے کی تو ہم ایسے کر لیتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے دین کو بیش کرتے ہیں مولویوں کا نام لے جی یہ شراب بھی حلال ہے سود لینا بھی حلال ہے یہ مولوی دین بھی سکھ ہر چیز حرام ہے پارٹی بھی نہ کریں اور آئیس بھی نہ کریں ٹھیک سوڑے دین کے طور پر نہیں کہتے لیکن مولوی ہر چیز حرام کی ہے دین آسان جنرلی لوگ زیادہ دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ اپنے دوسرے کام چلانے ہوتے وہ بہت 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 ہمارا مقصد سارے بات مقصد ہمیں سمجھ آجائے کی کی پہروی کرنی ہے کی ہم روڈ موڈل اور کی روڈ موڈل ہم نے بات کی کہ ان کو فالو کرنا تو ان کے بارے میں پڑھنا پڑھے گا یہ بہت بیسک ہے یہ ہمارے پر فرض ہی ہے دوسری ہم نے ایک چیز ہے جو صحابہ مطلب نبی صلی حکم دینا تو دور کی بات جو کرتے تھے ہم نے ایسی کرنا ہے اور ہم ان کے جو حکم ہیں اس کو اکثر سنت کہہ کہتے ہیں چھوڑے یہ سنت ہے ہماری پاکستان میں بہت کام چیز ہے قرآن میں چھوڑی سنت چھوڑی جا سکتی ہے صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے اکمل کیا کرتے تھے اور ہم سنت سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں چھوڑے یہ تو سنت ہے خیر ہے ایک بات ہے لیکن دوسری بات یہ بھی تو ہے نا کہ ایمانی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محبت نہ بڑھ یعنی محبت ایک تمام انسان سے بڑھ یعنی ماباب سے بھی اور اپنے اولاد سے بھی محبت ہونا بھی اس لیول کی ضروری ہے ایمان ہمارے دین کی بیسس چک کریں کوئی مسلمان ہمیں نہیں ایسے ملے گا اللہ تعالی نے ہم سب بتا دیا اگر تم واقعی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ محبت کرتے ہو کریٹیریا کیا ہے فَتَّبِعُونِ اے نبی ان سے کہہ دیں فَتَّبِعُونِ and the scholars say فَتَّبِعُونِ is the higher degree love پہلے آتا ہے محبت تو تم نے کرنی ہی کرنی ہے نبی سے لیکن محبت سے بھڑھ کر تم نے ان کی اتباع کرنی ہے love is not words it's obedience love اور اتباع وہ نہیں ہوتی کہ آپ پہ چھوز گئے اتباع is blind following at many people دیکھیں میں اپنے لئے سوچتا ہوں کبھی کبھی کبھار میں دین میں آنے شروع ہو گئے یہ سنت ہے کروں نہ کروں یہ نہیں کرتا یہ اب دیکھیں اگر بندہ سمجھ یہ سمجھ میں آجائے کہ یہ سنت اس کو چھوڑ دیں اس کو اپنے پرسپیکٹیف سے دیکھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اگر میں پیکن چوز کر رہا ہوں سنت میں تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے there is some problem سیریس problem یعنی اللہ تعالی مجھے یا اللہ کاش ہم قرآن کو سی سمجھیں اللہ تعالی مجھے پرسل جو بھی دیں تمہارا کوئی option نہیں یہ نہیں کہ نہیں میرا دل نہیں کہ رہا اچھا بہت اس کے پیچھے لوجک نہیں لگانی وہ بھی آیا جا جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پھر یہ عطاعت کرنا اور عمل کرنا بہت ایسی ہو رہے لگ آپ کو لوگوں میں سے اگر کوئی لگ رہے ہے یہ کروں گا تو فیمی والے کیا سوچیں گے یہ بندہ اس طرف جاتے ہی نہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ خواری ہو جاتی ہے جب آپ پیار ہوا تھا بچپن میں بچپن بچپن کا مجنو مجنو تھا مجنو اللہ مجنو یاد آ رہے دیکھیں برو میں بتایا سخت سردی کا موسم تھا برو سنے تو صحیح مجنو چھپا ہو بچپنے بتایا مجنو 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 ایک دفع کتے سے پیار کر رہ تھا تو لوگوں نے کہا یہ جنگلی کتے پیڈگری بھی نہیں لگڑ ہے تو مجنو پیار کر رہے کھانا کھلیا سارا میں اس کو دیکھا تھا اللہ کے گلی سے گزر رہ تھا گھر کے سامنے سے گزر تھا یعنی بکوز اس نے گلی سے گزرا محبت ہو گئی ہے اور ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے بیوجود بھی محبت نہ کریں یعنی سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کوئی بوفے سمجھ لیا اسلام چھوڑ دو اسلام نہیں آرہا کہ صحابی اور تابعی کے درمیان تھا یہ مقالمہ کہ کوئی شخص آیا شاید صحابی کے بات آیا کہ کوئی حکم اس کو بتایا گیا اور اس نے کہا احاذ سنت و یعنی وطر کے بارے میں تھا کہ وطر آپ صلی اللہ سنت ہے یا واجب میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا سنت ہے تو کرو انہوں نے بتایا کہ یہ واجب ہے سنت ہے تو صحابی نے ریپل کیا کہ ہمیں سبحان اللہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اور پرسلی فیل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے نا لوگوں کے ساتھ اور اپنی بیٹی کو جس طرح بلاتے انٹر ہوتے ان کو ہاتھ پکڑے اپنی جگہ پہ بٹھاتے کس کرتے اپنے کمپینین سے ایفری بڑی یو سو تنک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب زیادہ محبت کرتے مہین ان پر یہاں پہنچنا نا مجھا تک رہا ہے بہتی ہے نا The reason why ENTIRY OF Humanity loves him is cause He acted upon what He preached He preached bravery in the battlefield and He was the bravest of all In all domains of life In all domains of life He preached Okay صدقہ خیرات کرو کان آج بات ناس انسان میں سب سیادہ خرش کرنے والے تھے حتیٰ کہ ہر بندے تیز آندھی تا جلتے تھے اللہ کی عابد دنو عبادت گزارو اور راتوں کو کھڑو ان کے پاؤں میں کریکس پڑ جاتے تھے رضا شکریہ رسول اللہ آپ لی اخبر اللہ لکا ما تقدم من ذنبی کم اما تأخر آپ کے توالے نے اگلی پچھلے معاف کر دی ہے آپ کیوں رسول اللہ یا عائشہ افلہ اکونو اللہ کے نبی نے اپنے لوگوں سے اخلاق اچھا اختیار کرنے بولا اللہ تعالی نا ایز ایف جب اللہ کے نبی کی پرسنیلی کو دیکھا تو یہ کہا کہ آپ کا جو اخلاق ہیں آپ بہترین اخلاق کے مرتبے بھی فائز ہیں انکل علا خول کے نظیم کہ آپ بہترین اخلاق کے مرتبے ہیں اللہ تعالی نا ہر ایک ایک تیز کوئی ٹیسٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آنکھوں کو ان کی دل کو سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ہر چیز کو ایسے شخص سے پھر پیار کیسے نہ صحابہ اکرام کو ہوتا سبحانہ اللہ when رسول صلی اللہ پاسد وے and it was like صحابہ اکرام all day spread away or بلال رضی اللہ he also spread away and after six years they all gathered up after اللہ سبحانہ اللہ gave them victory تو بڑا انسسٹ کیا بلال رضی اللہ کو کہ آپ جائیں ازان دیں دوبارہ سے بلال رضی اللہ بلکل ازان دینے میں دے ہی نہیں سکتا بلکل حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ان صفات بیت موجود ہے سبحانہ اللہ پلیز آپ جائیں ازان ان سے کینکے انہوں نے کہا اور بلال رضی اللہ نے ازان دینہ شروع کی تو اس وہ صرف ازان نہیں تھی you know all of a sudden that feeling of presence of رسول اللہ سلسلہ his his fragrance his warmth you know انہیں سب صحابہ موجود ہیں لیکن رسول اللہ نہیں موجود اوش everyone cried because this was from the time of رسول اللہ سلسلہ whenever بلال رضی اللہ نے ادھان it was as if رسول سلسلہ is here and he's going to leave سلسل مدینہ all of those memories they came back you know and he couldn't continue بلال رضی اللہ سبحان اللہ جب مسجد نبی میں موتا پڑھاتے وے اپنی کتاب حدیث کو منشن کرتے جب رسول اللہ کا ذکر آتا قال رسول اللہ تو اشارہ کرتے تھے کبر مبارک کے طرف کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ پیل ہو جاتا برو and he started to cry اور کافی لمبا پوز لیتے تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ 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 اگر تم ہمارے میرے استاد کو محمد بن منقدر کو دیکھ لے دینا کہ ان کے ساتھ کیا ہو جاتا تو جب آپ صلی اللہ کا نام لیتے اسی مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھ تو وہ اتنا روتے حتی نرحمہ ہمیں پہ رحم آنے شروع ہو جاتا اتنا کیوں رو رہے ہیں اور اصحاق انتوجہ بھی کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ امیجن صحابہ کو دیکھ جب صحابہ مسجد نبی میں آپ کے دور ذکر کرتے تھے آپ کی باتیں اور ابو بکر موجود ہیں اور عمر اور عثمان اور مسجد اور آپ کے بال اور آپ کے جوتے موجود ہیں بیوی بچے موجود ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ جو لوگ نا امیجن جو لوگ آپ صلی اللہ کے وفات کے اور دفنانے کے ایک سال بعد آئے مدینہ دے مست دے کمپیننشپ آب رسول دے مست سیئن رسول جس با ون ہیر جس امیجن جو ایک مہینے پہلے پہنچے اور پتہ چلا کہ پہلے مہینے جس ان کے انسائیٹی سبحان اللہ مالک سے ایک سطابی کہتے ہیں اعتنی ہاتین آئین اپنی آنکھیں مجھے دے دے اپنی آنکھیں مجھے دے دو اور کاش یعنی ان آنکھوں نے جنہی رسول کو دیکھا کاش ہم وہ ایکسپیرینس کرتے تم نے ایکسپیرینس کیا اور ہم وہ دیکھتے جو تم نے دیکھا ایک تابی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی آنکھیں جاتا کہ میں چوم ان آنکھوں نے رسول کو دیکھا اور وہ پیپل کو ریلائز کہ رسول اللہ جنہی ججمیت سو دی مجھے بی دی ان کے موجود ہیں ان کے جوتیں موجود ہیں ان کے بیٹیاں موجود ہیں انہیں کپڑے موجود ہیں ان کی وہ فراغننس موجود ہیں لیکن رسول اللہ نہیں ہے just imagine and sometimes i think when i see the moon i see this is the same moon جس اللہ نے باتیں بھی کی this is the same moon man bro جب مدینہ جاتے ہیں مدینہ اہد پہاڑ دیکھے اہد ہم سے محبت کرتا ہم سے محبت کرتا اور اللہ کی نبی اہد پہ چڑھتے تھے یعنی جس جگہ پہ گئے تھے یعنی میں کہتا ہوں چلو کارپٹس آگئی ہیں چینج ہوگی ہوا تو وہی ہے آسمان تو وہی ہے آسمان تو چینج نہیں ہوا نا it's not the places it's the people مسجد نبی کی special ہے ہمارے لئے it was because رسول آپ نے کہا کہ رک جاؤ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِي وَشَّهِيد وَصِدِّيق وَشَّهِيدَان تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں تو وہ جو یعنی ایک اللہ کی نبی سے محبت ہے نا the question is جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بھی کہ how much do you miss صلی اللہ صلی اللہ he missed you he cried for you he prayed for you how much do you miss seeing him and how much do you miss meeting him and have you cried for رسول صلی اللہ ever you know this is the question we should ask ourselves اور یہ چیز بھی ہے کہ جس طرح سے صحابہ محبت کرتے تھے کوئی کسی شخص کے بارے میں ہمیں پتا لگے کہ وہ اتنا اس سے لوگ محبت کرتے تھے تو ہماری روسٹی اسمان سوپر محبت روسٹی محبت اور اور بڑھے اور میرے ان کی جو ایک ایک چیز ہے اس کو میں واقعی اپنانی کی طرف کوشش کروں ہم ہم بن سکتے لیکن یہ کہ ان کی لائف پڑھیں صحابہ کی لائف پڑھتا ہے کہ ہم جتنا قریب اس در ہو سکتے ہم ہو ہیں لیکن سبحان اللہم بتا ہوں کہ وقت نکلتا جاتا ہے ٹائم گزر جاتا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہماری کے پوڈکاست رہے ہیں یہ پڑھتے ہیں جیسے پڑھتے تھے جیسے ہم سکول کا پڑھتے ہیں صحابہ اکرام اور تابعین جو ہیں جیسے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے پڑھتے تھے بیسے نبی کریم صلی اللہم سے سیرت پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ساتھ علماء کو رکھتے تھے اور سماع الحدیث آپ صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تردстроھی کو دارا ہے اگر کہ کیا لوگ تھے جو اللہ کی نبی دور پہ آئیت تھے اکرام اس جب مستحhma جانا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس co tripod ہوگا ہے شعور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارے ہیں مالک اللہ حافظ اکرام اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ مزاک اللہ خیر سلام علیہ ورحمت اللہ